حضرت امیر بحاویہ رضی اللہ تعالی نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بصیرت مسلمانوں نے صاف یہ کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ کسرہ اور کیسر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں یہ ہے سر بخاری میں بارہ نمبر ریفرنس ہے جی سید دعود راز جن کی بخاری کی شرح ہے بخاری میں ایک حدیث ہے فور تھری فائیو نائن نمبر ریفرنس ہے اس کے آخر میں ایک زو عمر ایک شخص تھا جس کے پاس الہامی کتابوں کا علم تھا اور رسول اللہ کی تازہ تازہ بھی ڈیتھ ہوئی تھی حضرت عبقر صدیق کو خلیفہ چنا گیا اور جب اس کو خبر ملی تو اس نے صحابہ اکرام سے کہا اور صحابی کون تھے عبداللہ بن جریر بجلی یہ بجلی اردو میں لکھا ہوتا ہے لوگ بجلی پڑھ رہتا ہی بجلی نہیں ہے بجلی ان کو وہ شخص ملا تو اس نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری فور تھری فائیو نائن جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی دوسرا امیر منتخب کر لیا کرو گے تو اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ گئی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے اور بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے انہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ملوکیت تمہارے اندر آنی ہے اور ملوکیت والا ہی معاملہ ہوگا کانو ملوکن یغضبون غضب الملوک ویردون رد الملوک وہ بادشاہوں کی طرح نراز ہوا کریں گے بادشاہ تو ما بدولت جس بات پر نراز ہو جائیں قرآن دی سے کہا لینا دینا بادشاہوں کا ان کے تو اپنے موڑ کی بات ہے اس کی شرح میں لکھتے ہیں دعود راز خود وہ کہتے ہیں زو عمر کی آخری نصیت جو یہاں پر حدیث میں آئی ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی خلفہ راجدین کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی رہی اس دور کے بعد کسرا اور کیسر کی طرح لوگ طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بصیرت مسلمانوں نے صاف یہ کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ کسرا اور کیسر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں یہ ہے سر بخاری میں عبدالرمان بن عبی بکر والی جو حدیث ہے چار ہزار آٹھ سو ستائیس وہ پھر میرا اس پر ٹائم لگ جائے گا جب مروان کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے امیر المومنین معاویہ کو یہ باس ہو جائی ہے وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے کو اپنے وعد خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ادھر بھی عبدالرمان بن عبی بکر والا موجود ہے وہ آج ٹاپک نہیں ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں پانفلٹ میں سب کچھ ہے پرشان نہیں ہونا بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورہ بینہم کے تحت ہے یعنی آپس کا کام مشورے سے جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے اگرچہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں تاہم شورہ کی ایک ادنا جھلک تو ہے یہ دیکھ لیں یہ اہل ایدیس کا بھی وہی موقف ہے ان کے عالم کا میں جو کہتا ہوں جمہوریت جو ہے یعنی حلال کے دائرے کے اندر حرام اور حلال کا فیصلہ تو کرے گا قرآن و سنت کا منج حلال کے اندر اندر کسرت رائے سے فیصلہ کرنا اسلامی جمہوریت جو ہے میں ویسٹرن جمہوریت وہ خلافت راشدہ کی ایک موڈرن فارم ہے یہ خود یہ بھی مان رہے ہیں